بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروپٹی نیوز سے میں ہوں حمزہ حارون سب سے پہلے پروپٹی ایڈ لائنز پنجاب بجٹ 2021-22 میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 66 فیصد اضافی رقم مختص سی ڈی اے کا غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کے کیسز ایف آئی اے کے حوالے کرنے کا خیصلہ حکومت پنجاب نے سی پیک سے اقتصادی ترقی اور خصوصی اقتعامات کے لیے دس ارب روپے مختص کر دیے پنجاب کے بجٹ میں ایل ڈی اے اور واسا کے میگا پروجیکٹس کے لیے پانچ ہزار ساتسو نو ملین روپے کی تجویز اب خبریں تفصیل کے ساتھ غزیر خزانہ پنجاب حاشم جوان بخ نے پنجاب کا آئندہ مالی سال کا دو ہزار چھے سو تریپن ارب روپے کا بجٹ سبائی اسمبلی میں پیش کر دیا پنجاب کے دوہزار اکیس بائیس کے بجٹ میں ترقیاتی پروگرام کے لیے پانچ سو ساٹھ ارب روپے مختص کیے گئے ہیں تعلیم و صحت کے لیے دو سو پانچ ارب پچاس کروڑ انفرانسٹرکچر کے لیے ایک سو پانچ ارب چالیس کروڑ اور سپیشل پروگرام کے لیے اکانویں ارب اکتالیس کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ اس سال ترقیاتی بجٹ میں گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 66 فیصد اضافہ کیا گیا ہے سیڈیے نے غیر منظور شدہ اور غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیوں کے خلاف ایف آئیے کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے سیڈیے کے چیئرمن آمیر علی احمد نے اجلاس کی صدارت کی جس میں فیصلہ کیا گیا کہ غیر قانونی ہاؤزنگ سکیموں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی جو لوگوں کو لوٹنے کے لیے سیڈیے اور اسلامباد انتظامیہ کا نام بھی استعمال کر رہی ہیں پنجاب حکومت سی پیکتہ تین کے ساتھ اقتصادی تعاون بڑھانے کے لیے پرعظم ہے اور ایڈی پی دوہزار اکیس بائیس میں سی پیک کی اقتصادی ترقی کے لیے دس ارب روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں پنجاب حکومت نے دوہزار اکیس بائیس کے صوبائی بجٹ میں الڈی اے کی پچیس ترکیاتی سکیموں کے لیے چار ہزار ایک سو ستانوے ملین روپے اور واسا لاہور کی چھتیس سکیموں کے لیے ایک ہزار پانچ سو بارہ ملین روپے سمیت پانچ ہزار ساتھ سو نو ملین روپے مختص کیے ہیں بجٹ دستاویزار کے مطابق الڈی اے کی سولہ جاری سکیموں پر دین ہزار پانچ سو بارہ روپے خرچ کیے جائیں گے واسا کی جاری اٹھائی سکیموں میں ریائشی علاقوں میں پینے کے ساف پانی کے منصوبوں کے علاوہ شہر کی مختلف یونین کانسلوں میں سیوریج اور نکاسی آپ کے مختلف منصوبے شامل ہیں ففٹی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی